بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سبزادہ حیدر جان اور آج میں بات کروں گا اومکرون پہ اومکرون اومکرون ہے کیا چیز اور ایک دفعہ پھر اگر میں کہوں کہ یہ جو ہے دوبارہ دنیا میں اس کا ایک خوف جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور لوگ جو ہے دھرنے لگے ہیں تو اومکرون اصل میں کوویڈ جو ہے کرونا ویکسین اس کا فیفت ویب جو ہے اس کا نام جو ہے اومکرون یہاں پہ میں ہیلتھ ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ڈاکٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ان کے ایڈپٹ میں نہیں جاؤں گا لیکن جو میں نے ریپورٹس دیکھئے جو ڈیو ایچو کے راہ کل والی ریپورٹ جو میں نے دیکھی ہے کہ یہ ٹونٹی کنٹریز میں ڈائیگنوز ہوا ہے ساؤت افریقہ میں ہوا تھا لیکن ابھی تک اس سے کوئی جو ہے ریپورٹ نہیں ہوئی لیکن بہت فاسلی بہت ریپیٹلی دنیا میں سپریڈ ڈاؤٹ ہو رہے اور ریسرچر جو ہے اس پر ریسرچ کر رہے کہ اس کے کیا سیمٹم بھی جو ہے جو کل میں دیکھ رہا تھا ایک شیٹ اس میں یہ ہے کہ تروڈ جو ہے گلہ حد سے زیادہ وہ تروڈ انفیکشن زیادہ ہوگا ٹائٹنیز زیادہ ہوگی جو سمیل اور ٹیسٹ کی جو بات تھی انیشل فرس سیکنڈ ترڈ ویب میں وہ اس میں نہیں سامنے آ رہی ہے اب ریسرچر اور بھی اس پر سرچ کر رہے پاکستان میں بھی فورجنل اللہ کہ فضل سے ابھی تک جو ہے کچھ کیسز کو ریپورٹ کیا گیا ہے سیمپلز جو آرڈی کوویٹ سیمپلز ہیں اس کو انائیہ سینٹر اسلامباد بیجا گیا فر تیسٹ انٹو فائن� دائیگنوز لیکن جتنے ریپورٹس ابھی تک ملے تو اس میں جو ہے اومکرون دائیگنوز ابھی تک نہیں ہوا لیکن میسج جو میں دوں گا وہ یہی دوں گا اور مقصد ہی ہے میرے کہ سٹے ہوم سٹے سیف ابھی وہ تو فرسٹ ویب میں ہم سٹے ہوم سٹے سیف کی بات کریں لیکن جو ہمیں اسو پیس کی بارے میں بات کیجئے ماس پہننا اور اپنے ہاتھ کو دونا دوبارہ اگر اس کو ہم سٹارٹ کر لے اور اس نیت سے کریں کہ بینگم مسلم ہمیں فائدہ ہے تو یہ بہت زیادہ ہمارے لئے فائدہ من ہوگا یوسفل ہی جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کیوں خدا رہا وہ ویکسینیشن کریں اب بھی جو ہے دیر نہیں ہے تو وہ لوگ ویکسینیشن کریں اپنے خیال رکھیں اپنے فیملی کے خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ اومکرون بھی فرسٹ اور سیکنڈ ویف کی طرح ایسا سپریڈ آوٹ ہو جائی کہ ایک دفعہ پھر ہم ایک ایسے سٹیج پر پہنچے کہ وہاں پہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑے سرکار کو سٹرک ایکشن لینے پڑے اگر ہم اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھے اب سے اس کو سنجیدہ لے تو ہم ایسا نیشن اس کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ پاکستان کو پوری اومت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو اسے بچا کے رہیں والسلام